ہیلو جی اسلام علیکم کیا حال جالتے ہیں آج بھی میرے پاس آپ سب کے لئے کافی کمال تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا باقی ہے کہ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے لازمی سے سبسکرائب کر دو پھر یار اسی کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں آج ہی ہماری پہلی نیوز کی طرف اور یار سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں منور فاروقی کے لیٹے اور سین کو جیسا ہے کہ ریسلی سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ ایسی نیوز سرکلیٹ کر رہی ہے کہ منور فاروقی جو ہے وہ دوسری شادی کر چکے اور یار منور کی جس دوسری لڑکی سے شادی ہوئی ہے اس کا نام جو ہے وہ مہزبین بتایا جا رہا ہے تو یار اس کے لیٹے ہیں منور کی طرف سے تو کوئی کنفرمیشنز وغیرہ نہیں آئی ہے لیکن جیسے ہی آتی ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا پھر اس کے لئے ہم مزید آگے بڑھیں اور ہماری چکلی نیوز ہے وہ ڈاکٹر آفان کے ایلیٹڈ ہے جیسا کہ کچھ دنوں پہلے میں نے آپ لوگ کو مہز سفدر کی ایک ویڈیو دکھائی تھی جو کہ فروٹ وغیرہ کے ایلیٹڈ تھی جس میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فروٹ میں کوئی بھی انجیکشن وغیرہ نہیں لگائے جاتے اور جو بھی ایسی باتیں وغیرہ کر رہے ہیں وہ ساری فیک ہے تو یار اس کے لیٹے میں مجھے کنفرمیشن کچھ دنوں بعد آئی کہ یہ چیز جو ہے وہ ڈاکٹر آفان نے اپنی ایک ویڈیو میں کہی ہے کہ فروٹ وغیرہ میں انجیکشن وغیرہ لگائے جاتے ہیں اور پھر اس وجہ سے فروٹ وغیرہ جو ہے وہ لوگ کو بیمار کر رہے ہیں تو پہلے تو آپ لوگ ڈاکٹر آفان کی یہ ویڈیو دیکھ لیں یہ رنگ ان تربوزوں کے اندر اس انجیکشن کے ذریعے انجیکٹ ہیا جائے گا ابھی میں آپ کے سامنے کے جربہ کروں گا یہ کرتے کیا ہیں یہ تربوز ہے اور اس کے اندر یہ اس سرنگ سے دکھائیں اس سرنگ سے یہ ایسے انجیکٹ کرتے ہیں کلر فول بھی نظر آئے گا اور ٹیسٹ والا بھی نظر آئے گا درہب ڈاکٹر آفان کی اسی ویڈیو کا انجینئر محمد علی مرزا کی طرف سے بھی kind of reply آیا ہے کہ جو چیز سوشل میڈیا کے اوپر یہ کافی زیادہ چل رہی ہے ایسا possible ہی نہیں ہے اور وہ اس کی کیا دلیل پیش کرتے ہیں آپ لوگ خود ہی سن لیں اسے کو جاملو کلر کا ٹیکہ لگا اور تیسے دن وہ تربوز ہمارے سامنے کاچ اور بتا کہ اس میں وہ جاملو رنگ سارا پھیل چکا ہو اور مٹھاس اس کی ہو چکی ہو اور وہ کھانے کے کام بلو اور اگر نہ ہو تو غریب لوگ کے کاروار کے اوپر یہ ہے تو بول رہے تہی تو ڈگری میں شکوک ہوگی ہے سائنس کا ہی نہیں آتا جی خکڑیوں وہ ٹیکے لگا اور نہیں اس طرح ٹیکے لگ سکتے بھئی یہ سائنٹیوکلی possible ہی نہیں تو رب آپ لوگ انجینئر محمد علی مرزا کی بات سے گری کرتے ہیں ڈکٹر افان کی بات سے آپ لوگ کومنٹ باکس میں لازمی بتائیں مگر اس کے لئے ہم مسید آگے پڑھیں تو ہماری چکلی نیوز ہے وہ رانہ حمزہ سیف کے لیٹڈ ہے تو رسللی رانہ حمزہ سیف نے تو سوشل میڈیا کے اوپر کورسی سیلنگ والا کافی زیادہ کام چل رہا ہے انہی لوگوں کو تھوڑا پور ٹرول کرتے ہو ایک ویڈیو شیئر کی اور وہ کچھ یہ کہتے ہیں یہ آن لائن جتنا بھی آپ کو کہہ رہے ہیں آن لائن یہ پلیٹ فورم ہے یہاں سے ارننگ ہو جائے گی یہ وہ سب فیک سب جھوٹ ہے میرا ایک گورس آنے والا ہے وہ آپ خرید ہیں یہ اس کے لئے بڑھتے ہیں ہم ہماری اگلی نیوز کی طرف اور بات کر لیتے ہیں ربی کا اور حسین کے لیٹے کافی ٹائمز ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایسے ریومرز وغیرہ تو تھے ہی کہ یہ دونوں ریلیشن میں اور یہ دونوں کپل بننے والے ہیں وغیرہ وغیرہ اب سین کو جیسا ہے کہ اوفیشلی انہوں نے یہ چیز جو ہے وہ آناؤنس کر دی ہے اور کچھ ہی دنوں میں ان کی شادی بھی ہونے والی ہے تو منی منی کانگریشلیشنز تو بہت اوپ دن بغیر اس کے لئے ہم مزید آگے پڑھیں تو ہماری چیکلی نیوز ہے وہ رفا کے ریلیٹڈ ہے تو آپ لوگ رہے سوشل میڈیا کے اوپر رفا میں جو سارا سین وغیرہ ہو رہا ہے وہ تو دیکھ ہی لیا ہوگا اور اس کے اوپر اب بہت سے ایکٹرز وغیرہ اور بہت سے یوٹیوبرز وغیرہ اور تقریباً جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ہیں وہ بات وغیرہ کر رہے ہیں اور یہاں مسلمانوں کی طرف سے اپنی سٹوریز کے اوپر شیئر کر رہے تھے اور پاکستان میں تو ساری لوگ تقریباً ایسا کر رہے ہیں لیکن انڈیا میں بہت سی بڑی بڑی پرسنیلتیز جو ہے وہ بھی رفا کی سپورٹ میں سامنے آئی جیسے کہ ورن دبن رویت شرما انڈین کرکیٹر کی وائل اور کچھ مزید انڈین ایکٹریز وغیرہ تو انہوں نے جب یہ پوشٹ وغیرہ رفا کی سپورٹ میں شیئر کی تو پھر ہونا کیا تھا کرنے کی دھمکیاں تک دے رہے ہیں جیسے کہ ویڈیو تو آپ لوگ کی سکرین کے اوپر چلی رہی ہوگی یہ کہانی تو رفا کی ہے لیکن اس کے علاوہ پاکستان میں بھی یہ چیز جو ہے وہ تھوڑی کم نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں بھی کرسچن کمیونٹی کے اوپر اور ہندو کمیونٹی کے اوپر کافی زیادہ ظلم وغیرہ بھی کیا جا رہا ہے اور ان لوگوں کو مارا جا رہا ہے دوسری کے اوپر ریٹ کرتے ہوئے جنہی ڈھکرم نے بھی ایک پوست شیئر کرتے ہوئے لکھا ہم اپنے میں خود اسرائیل سے کم نہیں ہیں دوسروں سے پہلے اپنا گھر صاف کریں بڑ یہ تو اسلام نہیں وغیرہ نہ کریں ہندو کمیونٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور کرسچن کمیونٹی کے ساتھ پاکستان میں وہ بھی ایکسپٹیبل نہیں ہے پاکستان میں جو ہندو کمیونٹی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ چیز جو ہے وہ آپ انڈین میڈیا اٹھانے لگ گیا ہے اور وہ یہی پوست پاکست شیئر کر رہے ہیں اس میں وہ یہی ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ پاکستان میں ہو رہی ہیں جیسے کہ کچھ آرٹیکلز پاکستان آپ لوگ کی سکرین کے اوپر بھی آ رہے ہوں گے اور اب لوگ اس کے اوپر کیا کہنا ہے آپ لوگ کمیونٹ بوکس میں لازمی بتانا مگر اس کے علاوہ مزید آگے بڑھیں اور ہماری چکلی نیوز ہے وہ دوگز لائف کے لیٹیڈ ہے اور سین کو جیسا ہے کہ ریسنڈی کچھ دنوں پہلے دوگز لائف نے ایک سٹینڈپ کومیڈی کی ویڈیو وغیرہ بنائی تھی میڈ اٹینمنٹ کے چینل کے اوپر جو کہ تھوڑی بہت ایٹین پلس تھی اور پھر اس کے بعد ان کو کافی زیادہ ہیٹ فیس کرنا پڑا تھا اسی کے اوپر اور کافی زیادہ انہیں گھالیاں کھانی پڑی تھی لیکن سین کو جیسا ہے اگر آپ جانتے ہو فالو نہیں کر رہے یہ نہیں کر فالو کی بات ہی چھوڑ دو جانتے ہو کہ کیا مطلب ہے یہاں پہ میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ میں ان کا پبلیگلی نام بھی لینا پسند نہیں کرتا کہ وہ جو سٹینڈپ کومیڈی کے لیے آپ بھاٹھ کے جاتے ہو منور فاروکی کی طرف چھپنے دلیلوں میں چھپنے کے لیے وہ غلط ہے آپ اس کی اگزیمپل نہیں دے سکتے انڈین کلچر کے اندر لڑکیاں شوٹس پہنتی ہیں ہمارے کلچر میں نہیں پہن سکتی ہیں اور پہننا بھی نہیں چاہیے لوگوں نے اگر کمپیر کیا ہوتا لوگ تو تھڑنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو مسئلہ ہی نہ ہوتا ان کو پتا ہوتا ٹھیک ہے انڈیا میں بھی 90 جن لوگوں نے گالیاں دی اس کے کومیٹ سیکشن میں مطلب جو کہ مجھے بولا ہے سٹینڈپ پہ آکے وہ 99% لوگ منور کو اور کیا کہتے ہیں سب کو فالو کیا ہوا ہوگا پھر چاہے وہ ہر شو کچھ بھی ان کی کومیڈی پہ اوڑے موڑے گنگ کر دی ہماری کومیڈی پہ اسلامی ریپبلک آف پاکستان مطلب ہی وہ بات آگا نہیں اس معاملے میں میں زیادہ نہ ہی بولو میں چھپوں کیونکہ بس ہے معاملہ نا کیونکہ یہ پاکستان آپ یہاں پہ زیادہ کھل بھی نہیں سکتے یہاں پہ نہیں بول سکتے یہاں رہا بھائی موڑی کھل گا ہے آپ کو پوری لگ رہی ہے کس کو پوری لگ رہی ہے پبلک کو لگ رہی ہے میرے اس پہ چڑھو آگے بات ختم بات یہاں پہ ختم بات یہاں پہ جو دیکھری ہے بات یہاں بہت شکریہ میں میرا گھنٹہ میرے اس پہ چڑھے وہ میری پبلک ہے ہی نہیں میرے بھائی وہ میری پبلک ہے ہی نہیں جو میری پبلک ہے انہوں نے مجھا کہ بتایا بھاری پولکاست دیکھنے ہو اپنی انکم وغیرہ کے لئے بات کرتے ہیں کہ جیو کی طرف سے انہیں کتنا پے کیا جاتا ہے اور دوسرے دوسرے پلیٹ فورم سے وہ کتنا وغیرہ انکر لیتے ہیں تو اب اسی کے لئے تابی شاش بھی بھی اپنی ایک پوڈکاس پہ بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آفتہ اکبال کی کلپس وغیرہ جو لوگوں نے اتنے زیادہ بنایا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیوں بنایا گا ہے کیونکہ آج کل ہر انکر جو ہے وہ اتنہی پیسے چارج کرتا ہے اور آفتہ اکبال نے جو اپنی انکم بتائی تھی جس کے لئے تابی شاش بھی بات کرتے ہوئے اور اپنی انکم کے لئے تابی شاش بھی بات کرتے ہوئے کچھ یہ کہتے ہیں جیو سے کتے بسے چارج کرتے ہیں کیونکہ آج کل سارے بتا رہے ہیں تو اگر آپ نے بھی بتا رہے ہیں اچھے بتائیں کہ میں نے آپ کی پوڈکاسٹ کا وہ کلپ دیکھا آفتہ اکبال صاحب انہوں نے جو بتائی میں بڑا ہیران ہوا کہ اس پر چیزوں میں لوگوں نے کلپ بنایا کیونکہ وہ ایک نورمل چی سی سیلیری ہے اور سب کو وہی ملتی ہے اور اسپیشلی آپ کسی ریلیکٹیوی سمالر چیل پر بھی چلے جائیں میں شو کر رہے ہوں تو اتنہ ہی دیتے ہیں بگننگ میں بھی تو اب وہ کوئی اکبال صاحب کے شو میں کتنے لوگ تھے بہت سارے 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 چارج کر رہے تھے ایک لکھ ڈالر سے اوپر ہے یا نیچے ارے let's say کہ میں جتنا کمانا چاہتا ہوں میں اتنا کماتا ہوں ماشاءاللہ اور آپ سے زیادہ کچھ آرش کر رہے ہیں پاکستان میں میں کسی سے کچھا ہی نہیں آشتا آپ کے knowledge میں information میں میں ہی نہیں آرہت سارے بہت سارے بہت سارے بہت سارے ہم لوگ سمجھیں گے اسے کہ کیا کہ اب ایک زیکٹ اماؤن تو نہیں پتا کہ وہ کتنا ہن کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کتنا کرتے ہوں گے آپ لوگ کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں مگر اس کے لئے ہمزید آگے پڑھیں تو ہماری جگلی نیوز ہے وہ بابر آزم کے علیٹیڈ ہے تو ریسنلی سین کچھ ایسا ہے کہ بابر آزم کے کچھ کلپس وغیرہ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ ویرل چل رہے ہیں جس پر وہ انگلینڈ میں کسی جگہ پر گھوم وغیرہ رہے ہوتے ہیں اور وہیں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ حجوم بنا کر آ جاتے ہیں اور بابر جو ہیں وہ ان سے تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ انہیں دور رہنے کا کیے دیتے ہیں اس کے بعد بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس سا ریٹ کر رہے تھے کہ بابر جو ہیں وہ روڈ ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ دیسے کہ آپ لوگ یہ دیکھ لیں تو آپ تک کیا کہنا ہے اس کے اوپر کہ بابر کیسا رییکشن بنتا تھا یا واقعی بابر روڈ ہو گئے آپ لوگ بتا آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مزید آگے بڑھیں اور ہماری جگلی نیوز ہے وہ شاداب خان کے لیٹڈ ہے تو ریسنلی شاداب خان کا بھی ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ کافی زیادہ ویرل چل رہا ہے جس پر شاداب خان جو ہے وہ کسی فینز وغیرہ کے ساتھ سیلفی وغیرہ لینے کے لیے رکھتے ہیں اور یار سین کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ فین جو ہے وہ شاداب خان کو ڈسرسپیکٹ کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ شاداب خان آج کل آپ اتنی زیادہ چھکی وغیرہ کیوں کھا رہے ہیں لائک ایک نیر کے سامنے اور اس طریقے سے موہ پہ ان کی برائی کر دینا اس طریقے کے فین ہونے کی زمانت ہے تو اب آپ کا اس کے اوپر کیا کہنا ہے وہ تو آپ لوگ یہ سکتے ہیں بگا اسی کے اوپر ریئیٹ کرتے ہوئے ہی بھی ارسلان نسیر جو ہے وہ اپنی ریسیر ویڈیو میں کچھ یہ کہتے ہیں ایک خاتون جو ہے وہ شاداب کے پاس گئی ہیں اور انہوں نے جا کے ایک نہائی تھی اوچھی اور چھچوری حرکت کی ہے جو کہ اکثر ہمارے فینزوں ہیں وہ اس طرح چھچورے ہوتے ہیں لیکن ایک سیلیبرٹی کو ایک سپورٹسمن کو اس کے موہ کے اوپر جا کے وہ بھی تب جب آپ اس سے تصویر مانگ رہے ہیں آپ دور سے کھڑے ہوگا اس کو لانتان دے دیں تو پھر بھی کوئی بال سمجھاتی ہے کہ آپ اس کو پسند ہی نہیں کرتے آپ اس سے پہلے تصویر کے لیے آپ نے رکھوایا ہے اس کے پاس تصویر کے لیے گئے ہیں اور پھر جا کے آپ اوچھے اور چھچوری حرکتیں کر رہے ہیں کہ آپ چکے کیوں کھا رہے ہیں بہت سے لوگ یہ بھی کہنے کہ نہیں تو بڑے اس سے نہیں بھے کسی کو نہیں چاہیے اس کو بھی پتا ہے کہ اس کی گندی فارم لگی بھی اس کو کوچنگ سٹاپ بھی پتاتا ہے پورے جرنلسٹ پورا کا پورا میڈیا ویسی ہی اس کو بتا رہے ہیں تو وہاں پہ جا کے اس کے موہ کے اوپر جا کے سپیشلی تب جب وہ آپ کو فیور دے رہا ہے کہ میرے سے تصویر کھنچوال لے اپنا ٹائم دے رہے ہیں آپ جا کے ایک گھٹیا اور چھچوڑا کوئیسٹن پوچھ رہے ہیں ایسی چھچوڑی حرکتیں گھروں میں اچھی لگتی ہیں آپ کے پھپی کا بچہ نہیں ہے یہ جس کے پاس جا کے آپ لوگ اتنا فری ہو رہے ہیں ہر بندے کو اپنی ایک لائن جو ہے وہ کروس نہیں کریں پوری ویڈیو دیکھنے ہو تو لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا بگا یہ ویڈیو اتنی تھی اس لئے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ